اداس ہو سمجھ نہیں آرہا کیا کرے کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آرہا مگر مگر دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے نا تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعائیں خبول بھی ہوں گی یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہیں پوری زندگی نہیں دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے کیا ہوا جو آنسو خوشک ہو گئے ہیں کیا ہوا جو اب الفاظ بھی نہیں ساتھ دے رہے وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے ایسے ہار مان کر مت پیٹ جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے جب دل خالی ہو اور کچھ سمجھ میں نہ آرہا ہو کوئی سننے والا نہ ہو جب ہر سانس بھاری ہونے لگے تب اس کے آگے جھک جایا کرو دعا نہ بھی مانگ پاؤ تو بس سجدے میں پڑے رہنا وہ دل کے بوجھ اور موں کی اداسیوں سے خوب واقف ہے اور اسی کے پاس ہر زخم کا مرحم ہے دعائیں تو موجزہ کرا دیتی ہیں دعائیں ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتی ہیں لیکن اس بادشاہ سے زد لگا لینا غلط بات ہے اس رب کا مخام جو ہونا چاہیے ہم وہ کسی اور کو دے کر اس سے زد لگا لیتی ہیں کہ بس اب تم ہی دو مجھے ایسا کرنا درست نہیں ہم اپنے لئے ہر بار اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے ہماری سونچ اور اخل اتنی وسیل نہیں ہیں کبھی کبھی ہم اپنے لئے غلط انسان کو چھن لیتے ہیں جو ہمارے لئے نامناسب ہوتا ہے مگر وہ رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے لئے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا ہم اپنی عبادت اور دعاوں کو بھی خالص نہیں رہنے دیتے ہم نے عبادت نماز اور دعا کو گیو اینڈ ٹیک کی پولیسی سمجھ لی ہے کہ ہم نے نماز پڑھی تو ہمیں فلاشتس مل جائے یہ رویہ بالکل غلط ہے وہ دعائیں سنتا ہے وہ دعائیں سنتا ہے مگر وہ رب ہے ہمارا بادشاہ ہے وہ اس کی رضا میں راضی ہونا ہی ہمارا اصل کام ہے اس پر اپنا یقین کامل رکھو کہ وہ سب کر سکتا ہے وہ میری مانگی ہوئی دعا پر کن بھی کہ سکتا ہے اور اگر میری خواہش پوری نہ بھی ہوئی تو وہ جو بھی دے گا وہی بہترین ہوگا اور جب اس پر یقین کامل ہو جائے تو انسان پر سکون کر دیا جاتا ہے ایک بار بس ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو مکمل طور پر سر تسلیم خام کر دو اور پھر وہ رب تمہارے لاد اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہر من پسند چاہی چیز نصیب کر دے گا اس کی حکم کو ماننی کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی ہاں ہاں یہ آسان نہیں ہوگا شیطان اور نفس بار بار بسو سے ڈالتے رہیں گے شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے تم بار بار تھکو گے شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکلیف دے گا مگر تمہارا ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا پھر تمہارا ایک دن تمہیں شکرانے کی نوافیل میں گرا دے گا بس یقین رکھو تمہارا نصیب ایک روز روشن ستاروں کے مانند اس آسمان پر چمکے گا تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں گی تم اپنا ہر خواب پورا ہوتے دیکھو گے تمہارا یہ سفر اور سبر فضول نہیں ہے اس سفر کی منزل بھی ہے اور اس سبر کا عجر بھی ہے ہر چیز ایک مقرر وقت پر ہوتی ہے اس دنیا میں تم بس اس کی رضا کی راستے پر خائم رہنا وہ سب کرنے والا رب سب کر دے گا اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ سبر کر جانا اس بات کا اتمنان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا کیونکہ وہ رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے اور اس کی خدرت اتنی وسی ہے کہ وہ آپ کی سب دعاوں کو خبول کر لے گا تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت خریب کرنا چاہتا ہو تاکہ جب تم اپنے خوہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خوہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خوہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا تمہیں وہ رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا ایک روز اس کی عطا تم سے شکرانی کی نوافیل ادا کریں گی جب تم اس کو اتنا پکار رہے ہو تو یہ یقین رکھو کہ وہ جواب بھی دے گا تم بس اس سے اچھا گمان رکھو وہ تمہیں بہترین سے نواز دے گا تمہیں مشکلات میں ڈالنے سے پہلے ہی وہ رب تمہیں ان میں سے نکالنے کا انتظام کر چکا ہوتا ہے تو اداس مت ہو تمہاری زندگی کا یہ اندھیرہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا زندگی کے کچھ مسائل خود حل نہیں ہوتے ان کو حل کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کچھ عذیتوں سے خود نکالنا پڑتا ہے یہ آسان نہیں ہوتا مگر یقین کریں جتنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا بس پہلا خدم لینے کی دیر ہے اللہ کی مدد ان کے لئے آتی ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں آپ اس رب پر بھروسہ کر کے پہلا خدم اٹھا کر تو دیکھیں اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اپنا یقین حضرت ابراہیم جیسا بلند کر لیں کہ جنہیں آگ میں جھونکہ جا رہا تھا مگر انہوں نے کہا کہ میرے لئے میرا رب کافی ہے جو رب ابراہیم کا تھا وہی آپ کا بھی ہے وہ سب ٹھیک کر دے گا بس ایک بار ہمت رکھیں وہ رب آپ کا حامی و ناصر ہوگا جب کوئی تمہارا سکون تباہ کر دے تمہارا دل زخمی کر جائے تو بس ایک بات یاد رکھنا کہ وہ تمہارا رب تمہیں ملنے والی ہر تکلیف اور عذیت کا حساب لے گا جانتے ہو جانتے ہو اللہ کب اور کیسے ملتا ہے جانتے ہو اللہ کی مدد کب آتی ہے جب تم ٹھکرائے جاؤ اور کسی کے درست سے دھتکارے جاتے ہو جب تم جواب آنے تک انتظار کرتے ہو جب تم بے سبری نہیں دکھاتے جانتے ہو اللہ موجزہ کب کرتا ہے جانتے ہو اللہ تمہاری دعائیں کب خبول کرتا ہے جب تم اپنی دعاوں پر سبر کی مہر لگا دیتے ہو جب تم اللہ سے نہ امیدی اور مایوس نہیں ہوتے بلکہ اس پر ایسا یقین رکھتے ہو جو ہر وسوسوں سے پاک ہو جانتے ہو جانتے ہو اللہ تمہاری کہانی کو کب مورتا ہے اللہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک خاکہ بھی لکھتا ہے اور پھر اس خاکے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے تم سوچتے ہو تم سوچتے ہو اللہ نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے حالانکہ اس نے تیہ کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پروانہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کی عداب سکھاتا ہی کیوں اگر ہاتھوں کی لکھری نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں موجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں وہ جو دعاوں کا خانہ خالی ہے نا اسے تم نے خود اپنی طرف سے بھرنا ہے جو اللہ نے تمہارے لئے چھوڑا ہے اس کہانی کا اختتام تم نے خود لکھنا ہے نصیب بدلنے کے لئے ہی تو دعاوں میں دل لگائے جاتے ہیں اللہ صرف نیکیوں کاروں کی نہیں سنتا وہ اس کے یہاں عبادتوں کی نہیں نیتوں کی سلے دیے جاتے ہیں اے رحمان میری زبان پہ ہے صرف ایک تیرا ذکر مجھ پہ اپنا کرم اتا کر میرے لئے ایک تو ہی اپنا ہے مجھے روشنی اتا کر مایوسی کفر ہے مایوسی کفر ہے اور میں تیری رحمت سے مایوس نہیں بس اس بے بس دل کو اس کا صحیح ٹھکانہ اتا کر بے شک بے شک تو بڑا بے نیاز بہت بڑا ہے اور اپنے بندوں سے بے حد محبت کرنے والا ہے تو کچھ نہیں بھولتا میرے اللہ آگے چلنے کو تیرا ساتھ چاہیے میری خطاؤں کو معاف کر اور پھر سے اڑنے کا حوصلہ آتا کر میں شور ہوں لیکن مجھے چپ رہنا ہے میرے اللہ مجھے چپ رہنے کی خوت عطا کر کمزور سہارے نہیں مجھے بس ایک تیرا مضبوط سہارا چاہیے میرے اللہ یہ زندگی امتحان ہے بھی تو مجھے اس پر صبر کرنے کی احمد عطا کر میرے ہر ناکام خیال کو ایک تیرے کن کا ہی سہارا ہے مولا اور پتہ ہے سب کچھ عارضی ہے یہاں سب کچھ بنا ہی ختم ہونے کے لئے ہے یہ زمین و آسمان یہ رونخیں ایک دن سب فنا ہو جائیں گی واحد جو باخی رہے گا وہ مالکیں جہاں ہیں تم اس عارضی دنیا کی عارضی فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جبکہ حقیقت تم بھی جانتے ہو کیا تم نہیں جانتے کیا تم نہیں جانتے کہ یہ سب مر جانا ہے تم سب جانتے ہو پھر بھی بھاگ رہے ہو نا اس سب کے پیچھے تو بھاگتے جاؤ لیکن یاد رکھنا لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ایک جال ہے یہ دنیا ایک جال ہے دیکھنے کو یہ سب الجھا ہوا سا جال ہے مگر مگر اس کا ایک سیرا ہے یہ جال ایک دن سلط جائے گا یہ دنیا تمہارے سامنے فنا ہو جائے گی اور اس دن تم اپنے پاس جمع کی ہوئی دولت دیکھو گے تو فخت پھتر اخاخ ہی پاؤ گے کیونکہ جو تم جمع کر رہے ہو وہ ایک فریب ہے مکمل فریب اپنی دعائیں اور صبر جاری رکھو وہ رب تمہیں جلد ایسی نواز دے گا کہ تمہاری جلستی ہوئی روح سہتیاب ہو جائے گی اور تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ تم ہر طرف بہار دیکھو گے بس اس کی ذات سے نہ امید نہ ہونا زندگی کے جس بھی حصے میں آپ کو اپنی کسی گناہ کا احساس ہو جائے تو اس گناہ کو اسی وقت ترک کر دیں یہ ہرگے زنہ سوچیں کہ اب کیا فائدہ اب تو مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس گناہ میں اب تو نہیں چھوڑ سکتا یا اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا یہ سب صرف شیطانی وسوسیں ہیں وہ رب کہہ چکا ہے کہ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تب تک معاف کرتا رہوں گا تو مانگ لیں معافی چھوڑ دیں گناہ کا راستہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو آپ جو بھی اس کے خاطر چھوڑ دوگے وہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے تمہیں پتا ہے تمہیں پتا ہے وہ تمہیں کتنا نوازنی والا ہے وہ تمہاری ہر چاہت کو بہت جلد پورا کرنے والا ہے وہ تمہیں نہیں بھولا نہ ہی وہ تم سے بزار ہوا ہے وہ جلد تمہارے لیے آسانیہ کرنے والا ہے وہ تمہیں ہر رسوائی مسئیبت سے بچا لے گا بعض تخلیفیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی اور پھر ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں مگر جانتے ہو کہ کوئی غم بھی مسلسل نہیں رہتا وہ زلجلال بڑا رحیم ہے تمہاری سونس سے بھی زیادہ کریم ہے اسے تو یہ بات بلکل بھی گوارہ نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاکتے ہو تو وہ بھی تم سنگ جاکتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ رہتا ہے تمہاری باتیں سنتا ہے جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب وہ رب زلجلال تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے وہ کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں رکھتا ہماری اپنی ہی کی ہوئی گلتیاں ہمیں بے سکون کرتی ہیں ہمارا دکھ ہمارا اپنا ہی کیا ہوا انتخاب ہوتا ہے ورنہ اس رب کریم جیسا غفور کوئی نہیں خود کو بس تھوڑا سا وقت دو اور اس ذات پر بھروسہ رکھو ہاں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے مگر وہ تمام زخموں کو بھر دیتا ہے زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی اللہ پر توقل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستے پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بسکون نہیں کرتی اللہ کے انتخاب بے حد پر سکون ہوتے ہیں پھر چاہے آپ مطمئن ہو یا نہ ہو اللہ نے ایسا دل بنایا ہے میرا کہ کسی کو روتے ہوئے بھی دیکھ لوں تو خود بھی رونے لگ جاتی ہوں اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی مان لو اپنی خوشی سے اللہ کے آگے سر جھکا دو اللہ تمہیں ہر وہ چیز دے دے گا جس کی تمہیں خواہش ہے تم اللہ کی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ وہ تم سے راضی ہوگا اور تم اس ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ تاکہ ہر روز کسی نئے خدا کے سامنے نہ جھکنا پڑے منتظر نگاہیں جب آسمان کو تکتی ہیں خالی ہاتھ جب اس کے در پہ پھیلائے جاتے ہیں تو کیا اس کی رحمت اسے خالی لوٹانا گوارہ کر سکتی ہے میرے اللہ کا ایک نام ہے الودود بے شک محبت کرنے والا بغیر کسی غرض کی محبت کرنے والا جب اس کا ٹوٹا ہوا گناہگار بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو اللہ کی رحمت بڑھ کی اس کا استقبال کر دی ہے وہ جو ٹوٹے دلوں میں بستا ہے کیا وہ ٹوٹا دل جوڑ نہیں سکتا درخت سے ایک پتہ بھی گرے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے تو کیسے ممکن ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ گرے اور اللہ کو پتہ نہ ہو اللہ فرماتا ہے تمہارا دل میرے دو انگلیوں کی درمیان ہے میں جیسا چاہوں گا پلٹ سکتا ہوں تم سکون کہاں ڈھونڈتے رہ گئے وہ فرماتا ہے وہ فرماتا ہے میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں تم مجھ سے جیسا گمان کروگے مجھے بیسا ہی پاؤگے تم پکار کے دیکھو میں دھور سے جب سب مشکلات کو دیکھتی ہوں تو در سے جاتی ہوں سہم سے جاتی ہوں پھر اچانک ہی سے دل میں خیال آتا ہے جب تک اس کے سجدے کروں گی اور جب تک اس کی نمازوں میں اس کی عبادت میں اس سے مانگتی رہوں گی تب تک میرے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا دعائیں مانگنے والی پھر کبھی ادھورے نہیں رہتے اللہ کو ہر چیز میں اول رکھنے والے پھر کبھی اکیلے نہیں رہتے کبھی زندگی کی تلیخ حقیقتوں سے گھبرایا نہیں کرتے آنے والی ہر آزمائش میں دعاؤں سے لڑنے کی طاقت خود میں کھونے نہیں دیتے خود کو جینا سکھانے والے پھر مر بھی جائیں تو مرا نہیں کرتے میں مایوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ یقین سے مانگنے والوں کے لیے موجزی کرتا ہے میں سب ہی کو اپنا غم بتا کے نہیں روتی میں اپنی تکلیف اسے بتا کر اپنا دکھ اپنی مشکلات اس پر چھوڑ کر پر سکون ہو جاتی ہوں ہاں سبر بہت مشکل ہوتا ہے کرنا لیکن سبر کی آنسوں کا صلاح میں بہت اچھا جانتی ہوں سبر سے مانگی گئی دعاؤں کو اللہ کے یہاں بہت جلد خبول ہوتا دیکھ پاتی ہوں اور پھر ایک دن آئے گا اور پھر ایک دن آئے گا جب تمہارے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے تمہاری ہر دعا خبول ہو جائے گی تمہاری ہر دعا پر کن فرما دیا جائے گا بس وہ دن دھور نہیں اپنے رب پر کامل یقین رکھنا کہ ایک دن وہ تمہاری زندگی تمہارے پسند دعا رنگا سے بھر دے گا دعائیں معجزے کے لئے بنائی گئی ہیں دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لئے بنائی گئی ہیں دعائیں تمہیں خبولیت کی دلیل دینے کے لئے بنائی گئی ہیں دعائیں اللہ کی نا کو هاں میں بدلنے کے لئے بنائی گئی ہیں نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے جونی